اسلام علیکم ایوری ون ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر ویلکم کرتا ہوں اگر آپ گورنمنٹ ملازمین میں سے ہیں تو آپ مہانہ سیلری سلپ کی اہمیت سے ضرور باقف ہوں گے جس کی مدد سے تنہا میں کمی بیشی معلوم کی جا سکتی ہے یہ مہانہ سیلری سلپ متلکہ اکاؤنٹ آفیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر ملازم کو مہیا کرے لیکن اگر آپ اکاؤنٹ آفیس کے چکروں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں اور اپنی مہانہ سیلری سلپ بقائدگی سے اپنے ای میل پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سٹارٹ سے اند تک پورا دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو انجسٹریشن کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے مہانہ اپنی ای میل پر گر بیٹھے سیلری سلپ حاصل کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپٹیٹس پر نہیں ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ایڈوکیشنل انفورمیشن ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورٹس ویڈیو کا بقائدہ آگاز کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کافی جو سرکاری ملازمین ہیں وہ پہلے اکاؤنٹ آفیس جاتے ہیں اپنی سیلری سلپ نکھوانے کے لیے کافی وقت کا ضیاہ ہوتا ہے اور کافی جو ہے ان کے اخراجات بھی آ جاتے ہیں لیکن اب جو ہے وہ آپ آن لائن ریجسٹریشن کروانے کے بعد مہانہ سیلری سلپ اپنے موبائل فون پر حاصل کر سکتے ہیں اس طرح اپنی تمام سیلری سلپس کا ریکارڈ بنا سکتے ہیں تاکہ جب بھی ضرورت پڑے تو فوراں آپ اس کو پرنٹ نکال کر یوز کر سکیں تو سمپل اب ٹائم ویسٹ کے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سمپل آپ موبائل یوزر ہیں آپ پیسی یوزر ہیں یعنی کہ موبائل سے بھی آپ ایزیلی یہ کام کر سکتے ہیں آپ نے اپنے موبائل کا براؤزر اوپن کر لینا میں لائپ ٹوپیں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تمام چیزیں کلیرلی صحیح سے سمجھ آسکیں بڑی بڑی نظر آسکیں تو آپ نے اپنے موبائل کا براؤزر اوپن کر لینا وہاں پہ جا کر آپ نے لکھنا ہے جی پفرا سیلری سلپ لکھنے پفرا سیلری سلپ یعنی کہ آپ کو پروپر ویب سیٹ ویزر کرنے کی ضرورت نہیں اور اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس پہ اوپر کلک کریں گے دن آپ اسی پیج پہ آ جائیں گے جو آپ کے سامنے وہ اوپن ہوگا دیکھیں یہ ایمپلائے انفو ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس طرح کا پیج آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے اب میں اس کو زوم ان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تمام چیزیں کلیئر نظر آ سکیں جی تو سب سے پہلے کیا ہے جی یہاں پہ میں ساتھ ساتھ ہائیلائٹ بھی کروں گا میں نے لازٹ ٹائم بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تب بھی کافی لوگوں کو تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی یہاں پہ فرس نمبر پہ ہے جی گورنمنٹ ایمپلائے ٹھیک ہے گورنمنٹ کا کوڈ اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جی گورنمنٹ کوڈ لکھنا ہے اب یہ کہاں سے ملے گا آپ کو یہ اوپر انہوں نے منشن کیے ہوئے ہیں میں ہائیلائٹ کر دیتا ہوں یہ لیں اگر آپ فیڈرل کے گورنمنٹ ایمپلائے ہیں تو آپ ایف لکھیں گے یہاں پہ اگر آپ کے پی کے کے ہیں تو اینے لکھیں گے سندھ والے ایس لکھیں گے بلوچستان والے بی لکھیں گے کشمیر والے کے لکھیں گے گلگت گلتستان والے جی بی لکھیں گے کشمیر کانسل والے سی لکھیں گے اس طرح سے آپ نے دیکھ لینا ہے اور پنجاب والے پی لکھیں گے کہ آپ کا کون سا کوڈ بنتا ہے آپ نے وہ کوڈ یہاں پر لکھ دینا ہے اوکے ہوگا بی برس سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے جی ایمپلائےز پرسنل نمبر ٹھیک ہے ایمپلائے پرسنل نمبر تو وہ پرسنل نمبر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے آپ ظاہری بات ہے اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں تو آپ کو پتہ ہو گا کہ آپ کا پرسنل نمبر کیا ہے وہ آپ نے یہاں پر socioی لکھ دینا ہے میں ہائلائٹ کر دїیا اس خانے کے اندر منٹر گلے پرسنل نمبر لکھ دینا ہے PFI vs اس کے بعد تھرڈ پر کیا آتا ہے جی تھرڈ پر آ جاتا ہے komیش ناغتی کارڈ نمبر ٹھیک ہے کومیش ناغتی کارڈ نمبر آپ نے دیکھنا ہے لیکن اس کے درمیان میں آپ کی series نہیں آنے چاہئے میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کیسے جیسے کہ اٹھتیس چار سو دو اس طرح سے میں ڈیشز نہیں دے رہا اس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے اور یہاں اس کے سامنے آپ کو اس کا سیمپل ڈیمو کے دور پر مثلا بتایا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے جی تو یہاں پر نمبر فورت آجاتا ہے جی ڈیٹ آف برث اب آپ نے یہاں پر اپنی جو ہے وہ ڈیٹ آف برث لکھنی ہے وہ کیسے لکھنی ہے آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے مثال بھی دی ہوئی ہے تیسے دسمبر انیس سو ستر ٹھیک ہے پہلے آپ کا جو ہے وہ ڈیز آئیں گے پھر اس کے بعد آپ کے منتھ آئیں گے اس کے بعد آپ کا ایر آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کچھ بھی سمجھ نہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے کوئیسن پوچھیں گے میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا سب سے لاسٹ پہ آ جائے گا آپ کا نمبر ٹھیک ہے یہ جو پانچ پہ مرحلہ ہے اس میں آ جائے گا آپ کا فون نمبر یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ فون نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کا فون نمبر ہے اس طرح سے یہ کام کرنے کے بعد اس کو فل کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایک ییلو بٹن مل رہا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اپنی دی ہوئی معلومات کی تصدیق کے لئے یہاں پر کلک کریں تو سمپل آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اوکے یہاں پہ اس بٹن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو فورا نیکسٹ پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا دو بوکسز آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے جس کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنا ای میل اڈریس لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ای میل اڈریس اس کو انٹر دبانا ہے دو جگہ پر انٹر انٹر آئے گا ٹھیک ہے پھر دونوں خانوں میں ایک ہی دروست آپ نے ای میل اڈریس جو ہے اس میں لکھ دینا ہے ان دونوں جگہ پر ای میل کے اندراج کے بعد آپ نے انٹر کا بٹن دبانا ہے اور مزید یہ کہ آپ کا جو ای میل جی میل یہ پہ ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں سیلریس لی پہ ریسیب ہونے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو کیونکہ بعض اوقات جو ہے کافی لوگوں کے جو ای میلز ہوتے ہیں وہ ہوت میل ڈاٹ کوم پھر یاہو ڈاٹ کوم لیکن کوشش کریں کہ آپ کا جو ای میل ہونا چاہیے وہ جی میل والا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی میل ڈاٹ کوم آپ نے وہی ایڈ کرنا ہے اور آپ کو جو ہے وہ فیوچر میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جیسے آپ انٹر کا بٹن دبا دیں گے تو پھر آپ کے سامنے ایک پیغام ظاہر ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ لکھا ہوگا اس بٹن کے اوپر کلک کریں اسی طرح ییلو ہوگا بٹن اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو مبارک ہو آپ کی جو مہانہ سیلری سلپ کی ارجسٹریشن مکمل ہو گئی ہے آپ کا ای میل ارجسٹر ہو چکا ہے آپ کے ارجسٹر ای میل پر ہر مہینہ سیلری سلپ بیجی جائے گی تو ویورز یہ ایک چھوٹا سا پانچ منٹ کا کام کر کے آپ جو ہے وہ اپنی لائف کو ایزی کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ کی جو ہے وہ سیلری سلپ کی ضرورت پڑی اپنی ای میل سے نکالیں اس کا پرنٹ لیں اور جہاں پہ بھی جمع کروانا ہے وہاں پہ کروا دیں یہ بہت ایزی کام ہے کیونکہ آج کل جو ہے سسٹم سارا ڈیجیٹل ہو چکا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں میرے چینل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی انفورمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لئے انشاءاللہ میں آپ کے لئے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ